اے لوگ اپنے پیاد ایسی ڈالا ش نے بھی اور assistے ایسی طرحیmu دیکھ پوک قدار یوٹیب چینل مسٹ ڈاللس Comedy کھنا پوری سے ہمانی son تو کرے مج seminar سبسکرائب ہم انجا بھی سانس آئندہ چیز ایسی طرح سنپسکرائب اور فرation جورا تو سوٹداد و میرکس کا اس ساتھ گئی میں ہم انشاءال ہم انشاءاللہ سلکھوں کا ، دوسری لیکچر نمبر 5 جس میں ہم دسکس کریں گے یونٹ نمبر 5 سمپلیفیکیشن افرکلی سی بک اچھا ، رول پور فریکشن سمپلیفیکیشن سمپلیفیکیشن کی رول کیا ہے؟ اس پورے چپٹر میں ہمارے پاس ایک فرمولہ استعمال ہوگا جس کا ہے بڑھ موس بڑھ موس ہے بریکٹ بار بی اپریشن ہے بار بی اوو موس ہے بریکٹ اوپر ڈیویجن ملیبیشن ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن اچھا اس پورے فرمولی کے تحت ہم اپنے اس تمام question جتنی بھی question جس میں ہیں چاہے وہ problem solving ہے چاہے وہ direct solving ہے ہم سب کو solve کریں گے لیکن take care about this formula so let's start اور وہ first question سب سے پہلے question ہے simplify 6 minus 2 plus 8 plus 2 multiply by 3 plus small bracket 4 minus 5 plus 2 bracket 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 and اوپر اس پہ ہے bar so first of all we will start from bar so bar کو solve کرنے کے لیے we have 2 we have 2 figures 5 plus 2 so 5 plus 2 ہمارا پر result آتا ہے as shown in the figure in the rough section 7 so ہم نے 7 یہاں پہ solve کر لیا ہے now تمام section کو same as it is right same as it is the whole section only solve the 5 plus plus 2 so here we have solve 5 plus 2 is equal to 7 again and again once again i am requesting that please write all the section of a question again here below and solve this portion 4 minus 7 our result will be minus 3 so next solve this whole question till write this whole question till 8 wanna solve it in the bottom so so here we have 전부 questions 4 has been third question percent of the question have 1 decision εί рублей awesome as it is same as it is also just вот كhere question get کہاں سے آیا ہے 6 ہمارے پاس آیا ہے 2 x 3 سے ہمارے پاس ریزلٹ 6 آیا ہے and minus 3 کو same as it is نیچے اتار دیا ہے ہم میں نے rough section پہ already آپ لوگ کو mention کیا ہویا کہ 6 کہاں سے آیا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے question next ہمارے پاس اس کے بعد چلتے ہیں top step 6 minus 2 plus 8 plus 3 8 plus 3 کہاں سے آیا ہے یہ 2 x 3 سے ہمارے پاس 6 آیا ہم minus 3 سے ہمارے پاس minus 3 نیچے ہم نے carry کیا اب 6 minus 3 سے ہمارے پاس result آتا ہے plus 3 so plus 3 کو same as it is ہم نے لکھ لیا ہے next ہم solve کریں گے تو اس پوری step کو پھر again یہاں سے دور آئیں گے 6 کو نیچے لے آئے minus کو پھر لے آئے نیچے plus 2 کو بھی نیچے لے plus کو نیچے لے اور bracket کو ہٹا کے 8 plus 3 مارے پاس result آتا ہے 11 سب کو minus add کریں تو مارے پاس result آئے گا 15 یہ ہمارے پاس first question of simplification next question ہے ہمارے پاس 3 by 2 multiply by bracket 2 by 3 minus 1 over 2 plus 1 over 3 سب سے پہلے ہم نے bar کو solve کرنا ہے تو bar کو solve کرنے کے لیے ہم نے 1 over 2 plus 1 over 3 کا lcm لینا ہے لیکن یہاں پہ میں نے تقیباً تفساروں کا lcm لے لیا ہے 2 by 3 first of all to solve this bracket تو ہم نے کیا کرنا ہو 3 by 2 کو same as it is اتار لینا ہے sign اور یہاں پہ bracket کا lcm لینا ہے تو 3 by 2 اور 3 کا lcm ہمارے پاس ہمارے پاس آ جاتا ہے 6 اس کو آپ لوگوں lcm کی مطر سے کر سکتے ہیں یہاں پہ رف اور رف پرکے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 6 تو 3 ones are 3 3 2s are 6 اب 2 2s are 4 اب lcm کا process یہی ہے کہ 3 کا ڈیبل پڑھتے جاؤ گی جب تک ہمارے پاس 6 آنا آئے ہمارے پاس 3 میں ڈیبل میں 6 کب آتا ہے 2 تو 3 2s are 6 no 2 اوپر والے 2 کو پھر ملٹیپلیکشن 2 کے ساتھ ملٹیپلیکشن دینی ہوگی تو 2s are 4 اب 2 کا ڈیبل پڑھنا ہوگا 6 تک تو 2 ones are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 اب 3 آگے تو 3 multiply by 1 ہمارے پاس آ جائے گا 3 تو same sign same as it is لکھنا ہوگا next ہمارے پاس 3 کا ڈیبل پڑھنا ہوگا تو 3 2s are 6 اب 2 multiply by 1 ہم کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا تمام اس کو اپنے پڑھنا ہوگا اس سے ہمارے پاس result آ جائے گا 3 by 2 multiply by 4 کو as it is نیچے لے آو اب اس 3 اور 2 کو پڑھنا ہوگی تو ہمارے پاس آ جائے گا 5 اور minus sign جو ہمارے پاس seen as it is نیچے آ جائے گا as shown in the rough section of question next ہمارے پاس یہ question ہے next ہمارے پاس step 3 by 2 کو same as it is نیچے لے آو اور اس پورے step سے ہمارے پاس answer آ جاتے گا minus 1 by 6 اب minus 1 by 6 ہے تو اس کو اس طرح step ملے کو 3 multiply by minus 1 اور 2 multiply by 6 اب اس کو ایسے کرو گے تو ہمارے پاس جو ہے result آئے گا 3 minus 1 is equal to minus 3 اور 2 multiply by 6 is equal to 12 تو چلتے ہیں ہمارے پاس 3 ones are 3 3 fours are 12 اس کی cutting کریں گے یہاں پہ تو اس سے result ہمارے پاس آ جائے گا minus 1 over 4 so which is your required answer اب چلتے ہیں اس پورے chapter میں صرف fraction ہے تو اب چلتے ہیں اس کے exercise کی طرف exercise کیا بولتا ہے exercise ہم نے solve کی ہے first of all exercise کہتا ہے کہ آپ shopkeeper sold 5.2 kg sugar 4.1 اور 4 kg maize and 10.3 اور 4 kg floor to 3 customer how much did he sell اس نے 5.5 kg چینی پر بیچی ہیں 4.5 kg جوار بیچے ہیں اور 10.5 kg آٹھا بیچے ہیں کہتا ہے اپنے total اس نے کتنا جو ہے کیجیز میں سمان بیچ لیا ہے آپ اس question کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا تھا 5.1 اور 2 kg ہمارے پاس sugar تھا 4.1 اور 4 کی جو ہمارے پاس جوار تھے اور 10.3 اور 4 کی جو ہمارے پاس جوار تھا 4.4 plus 3.43 by 4 تو ہمارے پاس fraction یہ آ گیا آپ اس تمام کا ہم LCM لیں گے 2.4 اور 4 کی LCM ہمارے پاس 4 آتا ہے same as it is ہمارے پاس LCM ہے یہ پھر آپ لوگ کر لیں ٹھیک ہے two ones are two to two zero four to eleven multiply by two twenty two four ones are four ہمارے پاس LCM کی جگہ لے گا تو one multiply by seventeen ہمارے پاس آ جائے گے پلس seventeen four ones are four اور 43 کو same as it is کیونکسہ مٹیپیشن دیں گے تو وہ ہی پھر آپ کر آئے گا اب 82 by four ہمارے پاس ہے تو اس کو division کرو گے تو 421 over 2 آئے گا یا 20.5 آنسر آ جائے گا تو total اس نے 20.5 کی جو سمان بیچ لیا ہے نیکس پیشن کی طرف چلتے ہیں question number two a room is five one or two meter long and three one or four meter wide how much square meter carpet is required for its floor اب یہ آپ لوگ کا question ہے تو میں نے یہاں پہ آپ لوگ کے لیے question کی شکل میں لکھ لیا ہے five one or two multiply by three one or four solve this question this is task for you یہ area find کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس مجھا 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 اس لیے میں نے اس کے بیچ میں جو sign ہے یہ مجھا 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 لیا ہے ٹھیک ہے next question کیا کہتا ہے ناصر's total income is 10,000 he paid one or ten of his income as a house rent and one or four of the remaining and the other necessities what amount has been left with him اس کی total تنخواہ 10,000 ہے اور ایک بٹھا دس حصہ اس نے rent دے دیا گھر کا اور واقعی ایک بٹھا چار حصہ جو ہے اس نے گھر کی سامان اخرجات میں خرچ کر لیے اب چلتے ہیں کہ یہ کتنا آئے گا total income ہمارے پاس 10,000 rent امونٹ ایک بٹھا دس اب اس کو solve کیسے کریں گی one or ten multiply by 10,000 اس کے ہمارے پاس آ جائے گا 1,000 تو 1,000 اس نے rent پی کر لیا ہے other necessities one or four multiply by 10,000 four ones or four four twos or eight پھر یہاں پہ کر دے جاؤ اس کو تو اس کا result ہمارے پاس آ جائے گا RS 2250 تو یہ اس کا ہو گیا ہے other necessities چاکہ چینی چاوال وغیرے جو پی کر کے لیے سامان لائے چکا ہے اب اس نے کہا تھا next question کہ find amount کتنا amount اس کے لیے بچی گا تو now amount remaining amount remaining many total 10,000 minus housing and minus this one other necessity تو my price required answer ہے 6750 answer this is your required answer چلتے ہیں ہمارے پاس next question کیا کہتا ہے دوستو ابھی تک یا آپ لوگ نے ہمارے youtube channel سبسکرائب نہیں کیا please I'm besee again and again we need your huge support that's why I'm requesting again and again please subscribe اور ہمارے youtube channel کو سبسکرائب بھیجی اور ہمارے videos کو promote کیجی گا ہمارے videos کے links کو اپنے دوستوں ساتھ شیئر کیجی تا کہ ان کو بہت کچھ سکھنے کو ملے اچھا let's let's move to where like question number four تسنیم has 40 توفی. she gave 3 or 5 to his to to gazala and gazala gave 1 or 6 of her own share to her younger brother how much توفی gazala brother got کہتے ہیں کہ الآن تسنیم کے ساتھ 40 توفی تھی اس نے 3 by 4 portion of 40 کا غزالہ کو دے دیا ہے اب غزالہ کو جتنی توفی ملی ہے اس میں سے ایک بٹا 6 حصہ اس نے اپنی چوٹے بائی کو دے دیا ہے اب بتاؤ کہ اس کے بائی کو کتنی توفیز ملی ہے اب چلتے ہیں یہ کیا کہتا ہے توٹل توفیز میں تصنیم 40 شی گیو ٹو غزالہ 3 بائی 5 تو 3 بائی 5 ہم نے واپس تو 3 بائی 5 ملٹیپلائی بائی 40 کیوں کیونکہ تصنیم کے ساتھ 40 ٹاکی تھی اس نے غزالہ کو 40 توفیز میں سے حصہ دیا تو 5105 81045 3 ملٹیپلائی بائی 8 3 ملٹیپلائی بائی 8 24 تو اب جو ہے غزالہ کو 24 توفیز ملی ہے اب ان 24 توفیز میں سے اس نے اپنے چھوٹے بائی کو کتنی توفیز دی تھی 1 اور 6 تو 1 اور 6 غزالہ give to brother تو اس نے اپنے بائی کو کتنی توفیز دیا 1 اور 6 24 توفیز میں سے یاد رکھئے گا 42 توفیز میں سے نہیں دی ٹھیک ہے کیونکہ 42 توفیز تو تصنیم کے ساتھ تھی اب غزالہ کے ساتھ جتنی توفیز ہیں اس میں سے آپ نے جو ہے اس نے اپنے بائی کو حصہ دیا تو 1 بائی 6 ملٹیپلائی بائی 24 اس سے آتا ہے تو 6 1s are 6 6 4s are 24 تو 4 توفیز غزالہ give to his brother ٹھیک ہے 4 توفیز are given by غزالہ to her brother ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پیسٹن ہے پیسٹن نمبر 4 تو لیٹس موووڑ دور نیکس پیسٹن اچھا پیسٹن نمبر 5 کیا کہتا ہے دوستوان اگر سمجھنا ہے تو پیسٹن نمبر 5 پیسٹن نمبر 5 دوستوان اگر سمجھنا ہے تو پیسٹن نمبر 5 5.5 km distance with a speed of 12.25 km per hour اگر تصمیم کو ساڑھے پچاس km فاصلہ تہہ کرنا ہوا تو اور اس کی سپیٹ سی بائیک کی ہے جی سی بھی چیز 12.25 km تو اس نے 50 km فاصلہ کتنے ٹائم میں کور کرنا ہوگا this is an equation فیزیکل نمبرکل ہے تو فیزیکل نمبرکل کا ہمارے پاس ایک ٹاسک ہے کہ total distance جوائید با total time فرمولا ہم پیلائی کریں گے تو total distance to cover 50.5 and speed per hour 12.5 تو total distance divided by total time مار پاس time to cover distance d by d s is equal to d by d مار پاس equation ہے تو total distance کیا مار پاس 50.5 divided by 12.25 تو آنسر مار پاس آگیا ہے 4.12 hours ساوہ چار گھنٹ بولے گا پچاس km حسلہ تہہ کرنے کے لئے تو next ہمارے پاس question ہے شہاب travel 4.7 km On Fold 15.5 km by a cycle how much distance travel together اس نے تو total distance cover کیا تو کتنا آ جائے گا 4.7 جب 15.5 اور کہتے ہیں اس نے also tell how much more distance he travel by cycle then on a foot cycle پہ جتنا travel کیا ہے وہ forty سے کتنا زیادہ ہے تو 15-5 ڈیوائیڈ 15-5 15.5-4.5 ہم کریں گی تو ہمارے پاس required گواہ جائے گا تو total distance 4.75 plus 15.5 total distance یہ answer آ جائے گا آپ کے کلٹر سے کر لیں اور 15.5-4.7 اب اس نے کہا تھا کہ وہ بائسیکل پہ کتنا زیادہ اس نے سفر کیا تھا بائی فوٹ سے تو ہم بائی فوٹ کو minus کر لیں گی بائی سیکل سے جو ریکلر ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ لیکھ لینا آپ لوگ تو this is this will be your required answer اب ہمارے پاس next question ہے کہ the price of one dozen egg is 60.5 if i find the price of one egg اگر بارہ درجن اگر درجن انڈوں کی قیمت 60 روپے ہے تو بتاؤ کہ ایک انڈے کی قیمت کتنی ہوگی so one dozen eggs price ہمارے پاس کیا ہے 60.5 price one egg price of one egg ہمارے پاس جائے گا 60.5 divided by 12 کیونکہ one dozen بارہ دانوں کو کہتے ہیں ایک درجن کو کہتے ہیں so calculator سے کر لیجیگا if you have any problem i will inshallah comment on my please comment on my video i will response in within six hours so let's move to next question اگر ایک چھڑی ہے ایک بانس ہے وہ چوبیس میٹر لمبا ہے اور اس کا 0.75 حصہ زمین کے اوپر ہے اور باقی جو ہے حصہ جو ہے اس کو نیچے گاڑ دیا ہے تو بتاؤ کہ کتنا حصہ گراؤن میں ہے how many میٹر بیمبو inside the ground اب بتاؤ کہ گراؤن میں ہے تو let's move towards the question اچھا length of a bamboo is 24 part above the ground 0.75 یا 3.4 بھی کر سکتے ہیں اچھا 0.75 کی مدد سے کرتے ہیں تو 24 میٹر ٹوٹل ہے multiply by 75 کی پوائنٹ کی جگہ ہم نے 1 لگا دیا اور باقی 2 کتنے فگر ہیں اتنے فگر کی مجھے ہم نے 0 لگا دیا ہے سو اس کو solve کرو گی تو ہمارے پاس result آ جائے گا 18 میٹر bamboo above the ground is 18 میٹر now part inside the ground اب 24 سے 18 minus کرو جو آپ کا result ہے 6 میٹر 6 میٹر bamboo is inside the ground next ہمارے پاس question کیا ہے کہتا ہے the total population of a village is 6000 out of 0.5 ہمارے پاس جو ہے وہ services میں ہے اور 0.4 جو ہے ہمارے پاس وہ تیجارہ کر رہا ہے اور 0.6 ہمارے پاس کیا ہے labors ہیں find tell how many are jobless بتاؤ کتنے ہمارے پاس jobless total population 6000 services میں کتنے ہیں 0.05 جو ہے ہمارے پاس services میں ہے تو اس کو ہم solve کریں گے تو 0.05 multiply by 6000 point کی جگہ ہم نے 1 لگا دیا ہے اور باقی 2 دیجز ہیں تو 2 دیجز کی جگہ ہم نے 200 لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس solve کرو گی تو کیا آئے گا ہمارے پاس 300 کیسے solve کرو گی 5 کے ٹیبل سے کرو 5.05 5 20's are 100 اب اس کا 20 ہے 60 تو یہاں پہ 300 اور 00 رہے تھے 00 پر لگا تو 300 next in trade کا بھی ایسی کر لینا ہوگا labor کا بھی ایسی کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اب اس نے کہا تھا کہ بتاؤ کہ tell how many are jobless اب آپ کے ساتھ جتنی بھی job job والے ہیں 300 plus 360 plus 2400 ان سب کو جمع کرو اور پھر 6000 سے minus کر لو ٹھیک ہے پھر 6000 سے minus کرنے کے بات آپ کے ساتھ جو figure آئے گا وہ figure آپ کا ہوگا total jobless population تو آپ لوگ وہ آپ کا required answer ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارا ایکٹلیکچر جو ایکتتام پذیر ہوا انشاءاللہ ایکٹلیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن پلیز اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام و علیکم و علیکم السلام